اعوذ باللہ من اشوائیتان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و عقبض المتقین و صلاة و السلام رسول محمد و علی صاحب اجمعین السلام علیکم اوزو غی ناس کے تمام آشیکوں کو دعاوں کے ساتھ میرا سلام الحمدللہ جا آپ کے سامنے پھر میں انیس الارواح کی چودوی مجلس لے کے حاضر ہوں جو کہ الحمد و شریف یعنی کی سورہ فاتحہ کے بیان میں ہے ارکل و اللہ شریف یعنی سورہ اخلاص کے بیان میں ہے کچھ حضرات کا مجھ سے سوال ہے کہ جو میں حدیثیں ان مجالیس میں موجود ہیں جو میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں جن سے آپ سمات فرماتے ہیں ان کے دلائل اور اسنات کن کتاب حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں تو ہمارے یہاں سے ان کو میں جواب دینا چاہوں گا انیس الارواح کا انگلیس ٹرانسیشن ہوا ہے جو ہمارے یہاں کے بزرگ صاحب زادہ سید محمد عشاق چشتی صاحب رحمت اللہ علیہ جن کا حالی میں ابھی بحسال ہوا انہوں نے کیا ہے اور اس کتاب میں حضرت عشاق میاں صاحب نے ان تمام حدیثوں کا ذکر اور ان کے تمام دلائل کو لکھا ہے جس سے کہ آپ حضرات کو ان حدیثوں کو تلاش کرنے میں بہ آسانی ہو جائے گی کہ وہ کن کن حدیثوں کی کتابوں میں موجود ہیں برحال امید ہے کہ یہ جواب آپ کے نہیں کافی ہوگا پھر بھی اگر آپ چاہیں تو وہ کتاب بھی انجمی شریف ماہ کی انگلز ٹرانسلیشن کی یعنی صلرواح کی مجھ سے حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی میں جو عدوی مجلس شروع کرتا ہوں بڑے سرکار نے فرمایا کہ خاجہ یوسف حسن چشتی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رسالے میں لکھتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے کہ جو شخص ہوتے وقت سور فاتحہ اور سور اخلاص پڑھتا ہے وہ قیامت کے دن امینوں سے ہوگا اور پیغمبر کے بعد سب سے پہلے وہ بھشت میں جائے گا پیغمبر کے بعد سب سے پہلے وہ بھشت میں جائے گا اور بھشت میں مہتر عیسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہوگا پھر فرمایا کہ خاجہ محمد عرشی سے نکل ہے کہ جو شخص ہوتے وقت ایک دفعہ سور فاتحہ اور تین دفعہ سور اخلاص پڑھتا ہے وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے کہ گویا کے ماں کے شکم سے پیدا ہوا ہے پھر فرمایا کہ حدیعہ میں لکھا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ ابو حرائرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص ہوتے وقت انہیں یا ایہو القافرون پڑھے ہزار آدمی بھشت میں اس کی گواہی دیں گے پھر فرمایا کہ ایک دفعہ بدخشاں میں میں اپنے پیر حاجی شریف زندانی جشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں حاضر تھا بدخشاں کی ایک مسجد میں ایک بزرگ کو دیکھا کہ اس کو خواجہ محمد بشخشانی کہتے تھے اور جو یاد الہی میں از حد مشغول تھا اس سے میں نے سنا کہ جو شخص سورج نکلتے وقت دو رکعات نماز ادا کرے یا چار رکعات تو حج اور عمرے کا سوا فرشتے اس کی امان نامے میں لکھتے ہیں اور حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص سورج نکلتے وقت دو یا چار رکعات نماز ادا کرتا ہے اسے بہت افضل ہوتا ہے کہ جو کہ دنیا کا تمام مال صدقہ کرے جو نہیں کہ خاجہ صاحب نے ان فوائد کو ختم کیا یاد الہی میں مشغول ہو گئے اور دعا کو واپس چلا آیا الحمدللہ ذالکا الحمدللہ آج چوادی مجلس بھی مکمل ہوئی انشاءاللہ تعالی سرکار حضور غیر ناز کی فضل و کرم کی صدقیں پھر آپ کے سامنے پنروی مجلس لے کے حاضر ہوں گا جو بحشت اور اہل بحشت کے بیان میں ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ